اسلام علیکم ملکم تو میرے چینل میری دنیا آپ کے ساتھ آج میں آپ کو دکھاؤں گی کہ ہمارے بیگ یارڈ میں کچھ عجیب سی چیز لگی ہے وہ کیا ہے مجھے کوئی اندازہ نہیں ہے اور واپس آتے ہی بچوں کا تھا ایت فیسٹیویل جہاں پہ ان کا جانا بہت ضروری تھا اور پیکنگ کرتے ہوئے کوئی اندازہ نہیں تھا کہ بچوں کے ڈریسز کہاں ہیں بہت ہی مشکل سے ملے لیکن کام آگے تو چلے دیکھتے ہیں آج کی ویڈیو امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے ہم بھی خیریت سے ہیں اور فائنل ہی ہم آسٹریلیا واپس آگئے ہیں بچے بہت تھک چکے تھے پورا دن سوتے رہے ہیں ابھی تھلو دیر اٹھے ہیں اپنے چیز نشی سے دیکھ رہے ہیں بیگز جو ہیں وہ اب جو ہے تو کچھ کھانے پینے کا انتظام کرنا ہے ابھی باپسی ہوئی ہے تو آکے تو سو گئے تھے تو اتنا کچھ کھانے پینے کا ہوش نہیں تھا ابھی اٹھے ہیں تکاوٹ ہے بیگ جو ہیں دور در رکھے ہوئے ہیں بس صبح صویرے ہم پہنچے تھے ساتھ وجہ تو اب جو ہے کچھ کھانے پینے کا انتظام کر لیں واپس روٹین میں آنے کے لیے تھوڑا سا انرجی چاہیے ہوگی اس کے لیے کھانا ضروری ہے تو کھا پی لیں اس کے بعد دوبارہ میں آپ سے بات کرتے ہیں پہلے تو بناوں گے میں چائے اور کیونکہ چائے جو ہے نا جیسی پیتا ہے بندہ نا سکون آتا ہے سر میں آرام آتا ہے اور میرا جو ہے نا یہ بونا اٹھا ہوا ہے اور یہ پورے گھر میں پتہ نہیں اس میں اتنی انرجی کان سے آئیے لگی ہے پاکستان سے بیمار آیا ہے پلین میں بھی ہم نے اسے میڈیسن وغیرہ دیئے جو بھی دوائیاں سیرپ تھے تو ابھی یہ جو ہے پھر ٹھر رہا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ کافی دیر تک سوئے گا ہماری ابھی بھی آنکھیں نہیں کھول رہی ہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا اتنا لمبا ٹریول تھا 45 آرز کا تھا خود اندازہ لگا لیں بچوں کی کیا حالت ہوئی ہوگی تو ابھی تھوڑا ٹی وی لگا ہوئے شور شرابہ ہے کہ گھر واپس آگئے ہیں تھوڑی خوشی بھی ہے لیکن مس بہت کر رہی ہیں پاکستان کو سب کو کیونکہ فیملی میں سے آئی ہیں آپ کو پتا ہے جب بچے واپس آتے ہیں اس طرح بھرے ہوئے گھر سے تو کافی جو ہے وہ فیل کرتے ہیں تو ابھی ابھی نئی بات ہے آپ مطلب پہنچے ہیں تو تھوڑا سا سیٹنگ ہو رہی ہے نیدی نہیں پوری ہو رہی تو پہلے بنائیں گے ہم چائے چائے پھیکے تو پھر کچھ آگے کام کرتے ہیں کپڑے پرس کر رہی ہوں صبح ہے ان کا عید کا فنکشن اور ابھی ہم پاکستان سے آئے ہیں کچھ اور مجھے پتا چلا ان کا عید کا فنکشن ہے تو بیکس میں سے بڑا ڈھونڈ کے میں نے ڈریس نکالے ہیں تو شکریں مل گئے ہیں یہ دو بٹا ہے اب صبح جب وہ تیار ہوگی فاطمہ تو میں دکھاؤں گے آپ کو کیسی لگتی ہے اور یشفہ یشفہ اور فاطمہ کا ساتھ میں آیا ہے عید فیسٹیبل زینوں لوگ کیونکہ بڑی کلاسز میں تو ان کا پہلے کر دیا تھا اور اب صبح جو ہے ان کی تیاری میں یہ ڈریسز ہوں گے ساتھ میں سکاف کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے مسلم سکول کا یہ ہوتی ہے ریکوائرمنٹ کے آپ ٹائٹس نہیں پہن سکتے ہو لانگ شرٹس کے ساتھ بھی ٹائٹس نہیں پہن سکتے ہو تو تھوڑا سٹیک کا ہے کہ ٹراؤزر ہے لوس ٹراؤزر ہے شرٹ کے ساتھ تو وہ یہ تیار ہوگی ہے میڈم اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ سکاف کا کیا کرے تو اب ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ یا تو سکول کا بلو رہنا چاہیے یا پھر چینج کرتی ہوں کیا خیال ہے ہلو چلو ٹھیک ہے ابھی اس کو سیٹن ابھی تم نے پاؤ میں گیا بہنے پیچھو ابھی اس کا فائنل لکھ ہے ہاتھ نیچے کرو ہاں چلو جاؤ آج سردی بہت زیادہ تھی اس لئے فادمہ جب ریڈی ہوئی تو اوپر یہ ٹاپ دے دیا تاکہ اس کو تھنڈ بھی نہ لگے اور فیسٹیبل بھی اٹینڈ ہو جائے اللہ حافظ فادمہ بچوں کو بھی دیا ہے آج ان کا ایت فیسٹیبل ہے اور بس تیاری شیاری کر کے تو چلی گئی ہیں ڈرگی ہوتا ہے کہ کچھ رہے نا ابھی دور سکول ان کا دور ہو گیا تو بس ٹینشن ہی ہوتی کہ کچھ بھی گھر میں نہ ہم واپس آگئی ہے کیسا تھا آپ کا دن بیٹا گوڈ کیسا لگا سب کو آپ کا ڈریس گوڈ اور یہ کیا لے کے آئی ہو پاکستان میں بھی گھن کھاتی رہی ہے اور یہاں پہ بھی زومبی اٹھا کے لائی ہے کیسا ٹونٹی ڈالر کی آپ نے لیا ہے اور کیا کھایا نہیں اور کھایا کیا میر باکس چپ فل فنش کیا ہے اچھا چھو ٹھیک ہے اور رائیڈز میں لیا ہے رائیڈز بھی تھی وہاں پہ اچھا گوڈ ہو گیا پہ تو کیا کیا ہے رائیڈز سکول 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 تھا کیوں یہ تو سکول سکول تھا ہم کیا چھوڈ کیا چھوڈ اچھا چھوڈ کوئی نہیں انجوئی کیا نا چلو انجوائی کیا میرے بیٹی نے ایسے لے کیا یہ پھر دانتوں میں درد ہوگا چلو چھوڑو ابھی سائیڈ پہ رکھ دو ابھی نہیں ساری کھانے بیٹ جانا چلو 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 چینج کرو جاؤ یہ یشوہ ہے جی تھکی لی دیکھیں اس کاف اگر اتار دیا ہے کیسا تھا دن کیا لی آپ نے تم بھی زومبی تو نہیں اٹھا کے لے آئی زومبی زومبی کیا ہے چلو جی آپ سے ہوگی ان کی اور حالت دیکھیں صبح کتنا تیار کر کے میں نے بھیجا تھا ابھی ان دونوں کو دیکھیں رولی ہوئی آئی ہیں چلو انجوائی کیا ہے انہوں نے ابھی ان کو کھانا چاہنا دیتی ہوں پھر آگے دیکھتی ہوں چلو جی آپ کو دکھاتی ہوں اپنے گھر کا لیمن ٹری جب ہم پاکستان گئے تھے تو اس کی اوپر ایک بھی لیمن نہیں تھا اور اب ماشااللہ سے یہ فل ہوا ہے ہم چلو جاتا ہے ایک امہ گو اگر ہے مہد ہے ابھی دوبار سے گارڈنگ ہوگی بہت شور تھا ختم ہو اور یہ کیا لگ گیا بھائی یہ کیا ہے یہ تو پہلے نہیں تھا یہ کیا ہے پتہ نہیں کیا ہے یہ درات بھی نہیں تھا یہ کہاں سے آ گیا وہ بھی اتنا بڑا میں تو پتہ ہی نہیں ہے یہ کیا ہے اوکے یہ کیا ہے اسے کیا کہتے ہیں چلو دیکھتے ہیں اس کو کیا کہاں دیکھو جی وہ کھڑا ہے پیچھے اس کو بہت شوک ہے درختوں کے پاس کھڑے ہونے کا تو اب وہ وہیں پہ کھڑا ہے ماشاءاللہ سے بھی یہ گھر بہت اچھا لگ گیا ہے اس گھر کا یہ ہوا پہلے بنا بچارے نے کافی پیسہ لگایا پھر بچوں نے آکے اندر پینٹ وینٹ کر دیا سارا جو ہے پھر کافی ٹائم ہولڈ رہا اب جاں کے یہ کمچے واپس آگے ہیں آجو بیٹا اس کو دو تب ہی اندر آئے گا چلو آجو اس نے نا آتا نہیں کچھ پت اچھا جی یہاں پہ اس نے سٹوبری لگایا تھا سیڈ ویڈ یہاں پہ تھا نا ٹری جو ابھی بتا رہی تھی میں آپ کو وہ تو جب گارنر آیا ہوگا بیٹا اس نے سارا یہ کلین کر دیا تھا آپ کو پتا ہی ہے چلو کوئی نہیں دوبارہ لگا دیں گے ہے فاتو اچھا چلو اگرے کیا ہیں تو دکھاتے نہیں کہ اس نے کیا کیا آیا ہے آج ہمارے لیے آج ہم نے بولا تھا بائے سے ایک کھانا تو یہ دیکھئے بیٹ یہ دیکھئے اور میش پوٹیٹو جو کہ مجھے بنانے ہاتے ہیں ابھی میرا ٹیسٹ پہ سہی ہے جیسا بائے سے آتا ہے اور ساتھ میں اچھا یار اس کو دو پہلے میرا بچہ تنگ ہو بچہ میرا مسکین بچہ کیا دی بچہ آج کے لیے اتنا ہی پھر ملتی ہوا آپ کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھیجئے گا اللہ حافظ